اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک مشہور ظلہ نشہر و فیروز کے بارے میں بتاؤں گا یہ کہ نشہر و فیروز شہر کیسے آباد ہوا؟ کس نے اس شہر کو آباد کیا؟ اس شہر کا پرانا نام کیا تھا؟ اسے کب ظلہ کا درجہ دیا گیا؟ اور اس ظلہ میں مجودہ کتنی تحصیلیں اور یونین کونسل شامل ہے وغیرہ مگر اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تا کہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے نشہر و فیروز شہر آج اس جگہ آباد ہے اس جگہ کی آباد کاری کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اور یہ سارا خطہ اس وقت ساحتی کہلاتا تھا ساحتی سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ترقی یافتہ علاقہ مگر اس وقت اس شہر کا نام نشہر و فیروز نہیں تھا بلکہ اسے ناغرہ مان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اس شہر کی بقاعدہ تعمیر و ترقی کا آگار سترویں صدی کے آخر میں ہوا اس وقت ہندوستان کے تک دلی شہر پر مغلیہ سلطنت کے چھٹے اور طاقتور ترین بادشاہ مہید دین محمد اورنگ زیب عالمدیر کی حکومت تھی اور اس وقت مغلیہ سلطنت کے صوبہ تھٹا کا گورنر مرزا غازی بیگتر خان تھا جس سے مغلیہ سلطنت کے پانچمیں بادشاہ شہابو دین شاہ جہاں نے صوبہ تھٹا کا گورنر مقرر کیا تھا اس کے دور حکومت میں سندھ کے کلہوڑا خاندان کو کافی جاگیریں اتا کی گئیں اور جب مرکز میں مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو یہ جاگیردار سندھ کے خود مختار حکمران بن بیٹھے اس خاندان کا پہلا حکمران میاں نصیر محمد کلہوڑو تھا جس کے دور اقتدار میں سن سولہ سو اکیاسی عیسوی میں نوشہر و فیروز شہر کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی اور یہ بات ہے آج سے قریباً تین سو چالی سال پہلے کی مصنف میر علی شیرکا نے اپنی کتاب توفات القرام میں لکھتے ہیں کہ اس شہر کی بنیاد سترمی صدی کے آخر میں فقیر فیروز نامی شخص نے رکھی اور اس سرزمین پر اس وقت موجود نو دہاتوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام نوشہر و فیروز رکھا جس کا مطلب ہے فقیر فیروز کے عباد کیے ہوئے نو دہات تاریخ میں نوشہر و فیروز شہر پر کئی سلطنتوں نے راج کیا جس میں مغلیہ سلطنت، کلہورہ حکومت، خاندان تالپور اور برطانوی سلطنت کے نام قابل ذکر ہے اٹھارہ سو تین تالیس ایسیو میں جب برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سندھ کے آزاد تالپور حکمرانوں کو شکست دے کر اس سرزمین پر قبضہ کر لیا تو یہاں سے سندھ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے انگریزوں نے انتظامی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے پورے سندھ کو ازلا میں تقسیم کر دیا اور پھر ان ازلا کے اندر تحصیلے بنائی گئی اس وقت سندھ کو آزاد صوبہ کی حیثیت حاصل نہیں تھی بلکہ اسے بمبئی صدارت کے نگین چلایا جا رہا تھا 1912 ایسیو میں قسمان شہر و فیروز کو زیرا نواب شاہ کی ایک تحصیل بنا دیا گیا پھر جب 1947 ایسیو میں پاکستان اور ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے ازاد ہوئے تو زیرا نواب شاہ پاکستان کا حصہ قرار پایا اس وقت نشہر و فیروز اس کی ایک تحصیل ہی تھا مگر پاکستان بننے کے بعد اس شہر نے خوب ترقی کی منازل تیہ کی جس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے حکومت سندھ نے 15 نومبر 1989 کو اسے الہدہ زیلا کا درجہ دے دیا اور آج یہ صوبہ سندھ کے کل تیس ازلا میں سے ایک زیلا ہے جس کا ہیڈ کوارٹر نشہر و فیروز شہر ہے زیلا نشہر و فیروز شہید بین زیراں باڈوین میں آتا ہے یہ زیلا وستی اور شمالی سندھ کے درمیان دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اس زیلا کے شمال اور شمال مشرق میں زیلا خیرپور شمال میں زیلا لارکانہ مگرم میں زیلا دادو جنوب مگرم میں زیلا جام شورو اور جنوب میں زیلا نواب شاہ جس کا مجودہ نام شہید بین زیراں باد ہے واقع ہیں زیلا نشہر و فیروز کو 15 نومبر 1989 عیسوی کو زیلا نواب شاہ سے الہدہ کر کے زیلا کا درجہ دیا گیا تو اس زیلا میں انتظامی لحاظ سے کل پانچ تحسیلوں کو شامل کیا گیا ان تحسیلوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں تحسیل نشہر و فیروز تحسیل بھریا تحسیل کنڈیارو تحسیل مورو اور تحسیل محراب پر اگر اس زیلا کے مجودہ رقبہ کی بات کی جائے تو یہ زیلا سوبہ سندھ میں تین ہزار ستائیس مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے جو کہ سوبہ سندھ کے کل رقبہ کا دو اشاریہ ایک چار فیصد بنتا ہے حکومت پاکستان کی مجودہ دو ہزار سترہ عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس زیلا کی کل آبادی سولہ لاکھ بارہ ہزار تین سو تہتر افراد پر مشتمل ہے جس میں شہری آبادی تین لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو دو افراد اور قربو جوار کے دہاتو قصبات کی آبادی بارہ لاکھ تیس ہزار پانچ سو اکہتر افراد پر مشتمل ہے اس زیلا کے لوگوں کی مادری زبان سندھی ہے اور یہاں پر سندھی زبان کی دو لہجے سرولی اور وچولی بولے اور سمجھے جاتے ہیں سندھی کے علاوہ یہاں پر اردو پنجابی بلوچی اور پشتو زبانے میں کہیں کہیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں یہاں کے لوگوں کی قومی زبان اردو اور دفتری زبانیں اردو اور انگریزی ہیں اگر اس زلہ کے لوگوں کے مذہب کی بات کی جائے تو یہاں پر اٹھانوے اشاریہ چار پانچ فیصد لوگ مسلمان اور ایک اشاریہ تین فیصد لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں باقی یہاں پر ایسائی اور دیگر مذہب کی لوگ بھی بہت کم تداد میں موجود ہیں شہر نشہرو فیروز گلگت والتستان کے دارالکومت گلگت شہر سے پندرہ سو انسٹھ کلومیٹر آزاد جمہ کشمیر کے دارالکومت مزفرانباد شہر سے بارہ سو ستاون کلومیٹر اور ملکی دارالکومت اسلام آباد سے دس سو تیہتر کلومیٹر کی فاصلے پر واقع ہے یہ شہر تحصیل ہیڈکوارٹر بھریا سے پچیس کلومیٹر مورو شہر سے چوبیس کلومیٹر تحصیل کنڈیاروں سے انتیس کلومیٹر اور تحصیل ہیڈکوارٹر مہراب پور شہر سے اکاون کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دوستو یہ تھی زیلان شہرو فیروز کے بارے میں مقصرن لیکن جامع معلومات اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی